بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت ہوں گے دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے معذرت کہ میں کافی عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً پانچ مینے ہو چکے ہیں پانچ مینے پہلے میں نے لیٹس ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں تھوڑا بیزی تھا اور میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو ابھی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ریگولر بیسز کو پر نئے سے نئے طریقے آن لین ارنے کے حوالے سے 100% ریال طریقے آپ لوگوں کے لئے لے کے آؤں میں تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہوئے گوگل سے کافی بیسز کر کے کیسے پیسے کماؤ سکتے ہیں سارا طریقہ میں آپ لوگوں کو موبائل کے ذریعے سمجھاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکل لاس تک دیکھنا ہے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لئے بونس ٹپس لے کے آیا ہوں ایک ویڈیو بنا کر یا ایک کام کر کر چار سے پانچ جگہوں سے کیسے پیسے کمانے ہیں تو یہ طریقہ آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے اس لئے آپ لوگوں نے ملکل سکپ نہیں کرنا ایک ایک سٹپ کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ لوگوں نے کام سٹارٹ کرنا ہے اور ہمیشہ کام سیکھ کے کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا پروف دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کا مائنسٹ بن جائے کہ آپ لوگوں نے پیسے کتنے کمانے ہیں یہ کام کرنے کے بعد تو یہاں پہ ایک میں نے سوشل بلیٹ گوپر ایک یوٹیوب چینل اوپن کیا ہوا تھا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس یوٹیوب چینل کی جو منتلی ارننگ ہے اسٹیمیٹڈ ارننگ وہ سولہ ہزار ڈالر سے لے کر دو لاکھ اکسٹھ ہزار ڈالر ہے اور یہ کام کیا کر رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے اتنا آسان سا کام ہے یہ آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں اور موبائل سکرین کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ یہ کام کریں گے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا تو یہاں پہ سولہ ہزار ڈالر میں سے اگر آپ لوگ پانسو ڈالر بھی کمائیں تو پانسو ڈالر بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ پہلے دن سے کمانا شروع ہو جائیں گے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی محنت کرنے کے بعد آپ لوگ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اچھا ریزلٹ آپ لوگوں کو ملے آپ لوگ جتنی محنت کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ارننگ ہوگی ٹھیک ہے آپ لوگ شارٹ کر یوز مت کیجئے آپ لوگ لانگ ٹرم کام کریں گے تو پھر آپ لوگ یہاں پہ فائدہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھنے یہ سارا اس کا سٹیٹس ہے آپ لوگ یہاں پہ اس کو چیک اٹھ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ چینل ہے چینل کا نام ہے نیوز ٹوئنٹی فورٹ سپورٹس اور 3.5 ملین اس کے سبسکرائبر ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے چینل کو اگر آپ لوگ وزٹ کریں تو یہاں پہ دیکھیں نیوز ٹوئنٹی فور کے نام سے یہ چینل ہے اور 3.5 ملین سبسکرائبر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے وہ یہاں پہ دیکھیں اس چینل کے اوپر ایک گھنٹہ پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں 24 کے ویوز ہیں اور یہاں پہ 17000 ویوز ہیں یہاں پہ 17000 یہاں پہ 85000 یہاں پہ 33000 یہاں پہ اس کے تقریباً لاکھوں میں ویوز آ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ کام کر کے اتنے ویوز لے سکتے ہیں لیکن ریگولارٹی ضروری ہے محنس ضروری ہے تو یہاں پہ یہ بندہ ریگولار اور محنس سے کام کر رہا ہے تو آپ لوگ انہیں کرنا کیا ہوگا یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے کچھ ویڈیوز اس کی دیکھی ہیں تو آپ لوگ بھی یہ چینل ویزٹ کر سکتے ہیں یا آپ لوگ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چینل آ جائے گا تو یہاں پہ ان کے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ ویڈیو میں یہ صرف وائس آور کر رہا ہے اور نیوز جو سپورٹس کی جو نیوز ہیں یہاں پہ نام سے بھی ظاہر ہے نیوز 24 سپورٹس ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ پورٹس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہاں پہ کچھ سلائٹس تو چلا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہی کام ہم لوگ کریں گے اپنے موبائل سکرین کا یوز کرتے ہوئے ابھی آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا کہ یار مجھے تو موبائل کے اوپر ایڈیٹنگ نہیں آتی مجھے یہ نہیں آتا مجھے وہ نہیں آتا تو ایک سیز نہیں کرنے آپ لوگوں نے اگر کرنا ہے تو پھر آپ لوگ سیکھیں ٹھیک ہے تھوڑی سی ایفٹ کریں گے تو سیکھ جائیں گے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ نیوز ملیں گی کہاں سے اس طرح کی اور فورٹیج کہاں سے ملیں گی وہ سارا طریقہ ابھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اور ایڈیٹ کیسے کرنا ہے موبائل میں وہ بھی سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنے موبائل سکرین کو پر جائیں گے وہاں پہ آکے آپ لوگ نے گوگل کروم سرچ کرنا گوگل کروم کے پر چلے جانا ہے اور یہاں پہ آکے آپ لوگ میں سرچ کرنا ہے سپورٹس نیوز ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ سپورٹس نیوز سرچ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اتنی زیادہ سپورٹس نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی دیکھیں سات گھنٹے پہلے چار گھنٹے پہلے اور یہاں پہ دیکھیں سولہ گھنٹے پہلے چودہ گھنٹے پہلے نیچے چلے جاتے آپ لوگوں کو دیکھیں لیٹس ویب سیٹس بھی مل جائیں گے جس کے اندر لیٹرس نیوز ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ کوئی بھی نیوز یہاں سے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر یہ جب بی بی سی نیوز ہے تو یہاں پر اگر میں اس کو پر کلک کرتا ہوں تو یہ بہت زیادہ چلتی ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر سپورٹس کے حوالے سے یہاں پر نیوز آرہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ کچھ کرکٹ کی ہیں ہیں کچھ فوٹوال کی ہیں کچھ گولف کی ہیں آپ لوگ کسی ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ گولف لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گولف لے لیجئے گا کرکٹ لینا چاہتے تو کرکٹ لے لیجئے گا اگر آپ فوٹوال لینا چاہتے تو آپ لوگ اس کو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ جس کے حوالے سے لینا چاہتے ہیں آپ لوگ لے لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے کہ مثال کے طور پر سب سے پہلے نمبر پھر یہاں پر اگر میں Kirk expected کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو یہاں پھر تک کیا نیوز دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پھر دیکھیں امرخان کی نیوز آ رہے ہیں تو یہاں پر اگر میں اس کو پر کلک کرتا ہوں تائمز ناو نیوز کے نام سے یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ شایداب خان ہے سوری شایداب خان کے نام سے یہ نیوز آئی ہوئی ہے یہاں دیکھیں اس کا ٹائٹل بھی آئے ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ساری یہ ڈسکرپشن بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو انگلیس پڑھنی نہیں آتی آپ لوگ اردو میں کنورٹ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ یہاں پہ سیمپل اس کو جانا کو آپ لوگ نے کافی کر کے گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ یہاں پہ اس کا اور حال بھی بتاتا ہوں اگر آپ لوگ اس کو واپس کریں گے دوبارہ آپ لوگ اس کو پر آئیں گے اور یہاں یہاں پہ آنے کے بعد گوگل نیوز کے ساتھ MAY اگر اردو لکھیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ سامنہیں ساری جو سپورٹ نیوز اردو میں آگئیں تو یہاں پہ میں اس کو پر اگر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایکسپریس نیوز کے حوالے سے یہاں پہ دیکھیں یہ ساری اردو میں لکھی ہوئے آگئیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان کو تو آپ لوگ ایزلی پڑھ ہی لیں گے کوئی شاہد آف خان کے حوالے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ سارا اردو میں لکھاو آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ سمپل اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد آپ لوگ سمپل اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو ریکارڈنگ نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں نے اپنے موبیل سکرین کو پر آ جانا ہے اپنے موبیل سکرین کو پر آپ لوگ نے آ جانا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ موبیل سکرین کو پر اپنے آ چکا ہوں ہوں یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ اپنے کوئی بھی اپنا آہ پہ آن کر لی دی گا جیسے کہ کہ یہاں پہ میرے پاس کیپ فکٹ ہے تھا تو میں یہاں پہ کیپ ویڈیا کے لیے ہیں تو آپ لوگ نے سیمپل اسی طرح کیاپ کٹ کو اوپن کر لینا ہے ٹحی ہے اس کےlandی اوپن کو پر آکے آپ لوگ نے Klick کر دینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ نے ایک کام کرنا يحب پہ آپ لوگ گوگل کروم اپنے موبائل میں اوپن کر لینا اور یہاں پہ آکے آپ لوگ نے جس کے حوالے سے آپ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ لوگ نے اس کی پکچر سرچ کر لینا تو یہاں جیسے کہ یہاں پہ میں شاداب خان کے حوالے سے بنا رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں شاداب خان کے یہاں پہ آگے تو یہاں پہ میں اس کو پر کلک کروں گا تو یہاں پہ شاداب خان کی کاف ساری پکچر میرے سامنے آ جائیں گے تو آپ لوگ یہاں پہ جوروں میں یہاں پہ images کا ایک option daar رہا ہوتا آپ لوگ اس کو پر آکے click کر دینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں شاید آپ کن کی کاف ساری picture آ چکے ہیں اگر آپ لوگ اس کپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ سامنے یہ picture open ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ simple is ko download کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے کہ open ہوئی ہے اور اس کو آپ لوگ simple اس کو اپ ä Jahre نا sorry اس کو آپ لوگ لونگ Display long press کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی شادہ اپکان کا ہے اس کے پر آکے آپ لانگ پریس کر کے رکھنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ایمیج کیا پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کیا پہ کلک کریں گے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں نے کافی سارے اسی کے حوالے سے اگر اسی کی نیوز بتا رہے ہیں تو آپ لوگ اسی کی پکچر اسی طرح ڈاؤنلوڈ کر لیں جیس طرح میں طریقہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تین پکچر میں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ میں اپنے براوزر کے اندر جاتا سوری میں اپنے ایڈیٹر کے اندر جاتا ہوں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں پہ ایک اپ کٹ اوپن کی ہے آپ لوگ کوئی بھی کر سکتے ہیں یوں کٹ کر سکتے ہیں میں ویژن کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اپنا کائن ماسٹر کو بھی اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈ کا اپشن آ رہا ہے تو میں یہاں پہ اس کو پر کلک کرتا ہوں اور جو ایمیجز میں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی تھی آپ لوگ سمپل ان کو سیلیکٹ کر لینے تھے یہاں پہ میں تینوں کو سیلیکٹ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگ سمپل ایڈ کے آپ ان الہرہ کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ دیکھیں گے ki utilize یہاں پہ بک Não تblood پر آ چکے ھیک ہے ابھی آپ لوگ آپ یہاں پہ اس طرح اس کو icemvel اس کو کلک کر کے آپ لوگ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو جتنا مرضی آپ لوگ ھائیم پر اس کو لگانا چاہتے ہیں توب لوگ اپنے حساب سے آڈیو کی خسال یہاں پہ اس کا لگا سکتے ہیں تو تو یہاں پہ یا نیا سیمپل اس کو تھوڑے تھوڑے لیگلی میں تھوڑے بلکہ seconds کے لیے میں نے اس کو کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ تقریباً یہ 38 seconds کی بن گئے تو یہ کافی بڑی ہوگی تو یہاں پہ آپ لوگوں سکھانا میں نے تو یہ time بہت زیادہ لے لے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں باقی آپ لوگوں نے یہاں پہ خود کرنا ہوگا ٹھیک ہے ایک تفاہ idea دے دوں تاکہ آپ لوگوں یہاں پہ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پہلی picture کافی بڑی آگئی ہوگی ایک افسر option اس پہ highlight ہو گئے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو آگے پیچھے کریں گے تو یہاں پہ اس کی system سارے change ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگ یہاں پہ simple effect کے option کو اپر کلک کر کے آپ لوگ یہاں پہ effect بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پہ effect نہیں لگانا چاہتے تو آپ لوگ سیما پہ واپس آئیں گے اور دوبارہ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ سارے option دوبارہ شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے دیکھاا ہے کہ یہاں پر ب میں آپ کو دیا سکتا ہوں کہ آپ لوگ نے کیسے دینا Special اگر آپ لوگ دیکھیں گے ان اور ود کپشن کٹ کریںگے اور یہاں پہ یہ کمبو کا آپشن آ جائیں گے یہاں پہ پرو والے آپ لوگ نہیں چھیڑنے پرو والوں کے علاوہ آپ لوگ نے ان کو یوز کرنا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ والا فری والا تو یہاں پہ میں اس کو پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ گھومنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا جو ٹائم ہے فوٹو کا تو یہاں پہ یہ اس کے ٹائمر کو آپ لوگ سٹ نکام یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپل میں نے اس کو یہاں پہ جتنے ٹائم کی یہ فوٹو ہے اتنے ٹائم کا میں نے اس کو سیلٹ کر دیا اس کو یہاں پہ دوسرے فوٹو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس کو بھی یہاں پہ اسی طرح ہم لوگ جانا اس کو بھی اسی طرح سیلٹ کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ جو مرضی لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لگا سکتے ہیں میں اس کو بھی اسی طرح لگا دیتا ہوں تیسرا فوٹو یہاں پہ یہاں گیا ہے اس کو بھی سیلٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو بھی اسی طرح یہی والا اینیمیشن لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے پر یہاں پہ سیمپل اوکی کی اپشن کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ سارے پوٹوز کے اوپر میری اینیمیشن لگ چکے یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ پکچر تھوڑی سی گھومتی گھومتی سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوبارہ میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں اس کے پر یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک درمیان میں یہاں پہ ایک لائن لگی آ رہی گی تو آپ لوگ سیمپل اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹرانزیشن ڈالنی ہے ٹھیک ہے ٹرانزیشن سے مراجعہ ہوتا ہے کہ ہر پکچر کے درمیان کے اندر کچھ نہ کچھ یا نہ یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کافی سارے آ رہے ہیں ماسک کے حوالے سے ایم جی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں سوچل میڈیا آپ لوگ لا Keith اللہ پر لگا لیتا ہے یہ پہ یہاں پہ دیکھیں کارک کریں گے تو یہاں پہ اس کے بعد آپ لوگ ساکتمل کیلک کریں گے ٹھیک ہے تب میں یہاں پہ وہاں پہ رہتا ہوں یہاں پہ اس pentru پلے کرتا تو یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا پیارا یہاں پہ فوٹو اینیمیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ بیچ میں ٹرانزیشنز آ رہی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹرانزیشن کا ٹائم اگر آپ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ ٹرانزیشن کے اپشن کو پہ کلک کر کے اس کا ٹائمر بھی یہاں پہ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں پورا ایک سیکنڈ کر دیتا ہوں اپلائی ٹو آل کے پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہماری ویڈیو کا ٹائم تھوڑا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دوبارہ واپس جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی یہاں پہ یہ ویڈیو اس طرح بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک سیکنڈ کے ٹائم کے درمیان یہاں پہ یہ گھومے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اس طرح کہ آپ کی آر ڈیو ہو گئی سوری ویڈیو ہو گئی اور اس کے اوپر یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے بلکل شروع میں آکے یہاں پہ ایڈ آر ڈیو کے اپشن کو پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے یہاں پہ آر ڈیو یہاں پہ لگا لینے ٹھیک ہے جو آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ جو پوری اپنے جو اردو میں تھا یہ پڑھا تھا تو یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لگا دینے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ اگر آپ لوگوں اس کے پر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں آج آگیا تو آپ لوگ اس کے پر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں allow کرنا ہوگا تو آپ لوگ allow کر دیجئے گا اور یہاں پہ آپ کی recording یہاں پہ یہ دیکھیں تین سیکنڈ کے بعد یہ سٹارٹ ہو جائے گی اور جو آپ لوگوں کو یہاں پہ sports کے اندر لکھا ہوگا وہ آپ لوگوں سمپل اس کو پڑھتے جانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں automatically recording سٹارٹ ہوگئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جیسے آپ کی پورا ہو جائے جیسے آپ لوگوں کا article پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کو stop کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کی آرڈیو بھی آگی ویڈیو بھی آگی اوکی caption کو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ آرڈیو نیچے آ چکے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپل کیا کرنا ہے export caption کو پر آ کے کلک کر دیں 720 pixels کے اندر آپ لوگ نے اس کو export کر لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اتنے سیکنڈ کے اندر آپ کی ویڈیو export ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہی رہی بات کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگ نے چار پانچ طریقوں سے کیسے پیسے کمانے ٹھیک ہے سارے طریقہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگ نے سب سے پہلے تو آپ لوگ نے یہ یوٹیوب کے پر جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگ نے یوٹیوب کے پر اپلوڈ کرنے یہ ویڈیوز کو یوٹیوب کے چینل بنانا ہے میں نے سکھایا ہوا ہے پورا کورس میں نے بتایا وہ یوٹیوب کے پر اگر آپ لوگ کام کرنا چاہتے تو آپ لوگ یہاں پہ پلے لیسٹ کپشن کو پرا کے کلک کیجئے گا میری چینل کو پر آنے کے بعد اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک یوٹیوب کے پورا کمپلیٹ کورس یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈسکرپشن میں لنک پہ دے دوں گا وہ بھی آپ لوگ وہاں سے بھی آپ لوگ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگو نے اسی ویڈیو کو جانے لینا ہے اسی ویڈیو کو آپ لوگ نے اپلوڈ کرنا ہے ٹک ٹک کے پر ٹک ٹک منٹریزیشن آن ہے اگر کسی کو نہیں پتا ہے اس کی منٹریزیشن کیسے آن ہوتی ہے تو اس کا پر بھی میں ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ لوگوں کو سیکھنا ہے تو میں سکھا دوں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ انسٹاگرام کے اوپر اس کے علاوہ یہاں پہ فیس بک کے اوپر آپ لوگ نے یہاں پہ اس کو اپلوڈ کرنا ہے وہاں سے بھی آپ لوگ نے پیسے کمانے ٹھیک ہے یہاں پہ چار پلیٹ فارم ہے ایک ویڈیو بنانی اور چار چاروں پلیٹ فارم کے اوپر آپ لوگ نے لگانا اور چار جگہوں سے آپ لوگ نے پیسے کمانے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہے آپ لوگ یہ اگر سیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بہت زیادہ دعائیں دیں گے اپنا بہت سارا خیار رکے گا اللہ حافظ